کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کی سندرتہ نہ کیول اس کے پریوار والوں کو بلکہ ایک ساتھ چوراسی گاؤں کو رات و رات سنسان ہونے پر مضبور کر دی جی ہاں کچھ ایسی ہی کہانی ہے جیسل میر میں استدف کلدرہ گاؤں کی کلدرہ جیسل میر سے لگ بک اٹھارہ کلومٹ کی دوری پر استدف ہے پالیوال سمودھائی کے اس علاقے میں کل چوراسی گاؤں تھے اور یہ ان میں سے ایک تھا مہنتی اور رئیس پالیوال کی کلدر ساتھ نے سن بارہ سو اکرانوے میں تقریباً چھ سو گھروں والے اس گاؤں کو بتایا تھا کلدرہ پون روٹ سے میکنینک طور پر بنایا گیا تھا ایٹ پتھر سے بنے اس گھر کی بناوٹ ایسی تھی کہ آپ کو کبھی گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں کہ گھر اس پون میں بنائے گئے تھے کہ آوائیں گھر کے دیتر سے ہو کر گھلدرتی تھی کلدرہ کے یہ گھر رہگستان میں بھی وطانو کلن کا احساس دیتے ہیں اس زگر گرمیوں میں بھی تاپان 45 ڈگری رہتا ہے پر یدی آپ اب بھی بھری گرمی میں اس ویران پڑے کلدرہ میں جائیں گے تو آپ کو ستلتا کا انوبہ ہوگا گاؤں کے تمام گھر جروںخوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں کلدرہ گاؤں کے ویران ہونے کو لے کر ایک عظیب و گریب رہش ہے دراصل کلدرہ گاؤں کی کہانی شروع ہی تھی آج سے قریب دو سو سال پہلے جب کلدرہ نہیں تھا بلکہ آس پاس کے چوریاسی گاؤں مالیوال رامانوں سے آباد ہوا کر دی لیکن پھر جیسے کلدرہ کو کسی کی بری نظر لگ گئی وہ سخص تھا ریاست کا دیوان سالم سی عیاس دیوان سالم سی جس کی گندی نظر گاؤں کی ایک بسورت لڑکی پر پڑ گئی دیوان اس لڑکی کے پیچھے اس قدر پاگل تھا کہ بس کسی طرح اسے پا لینا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے برامانوں پر دباہ بنانا سروع کر دیا حد تو تب ہو گئی جب سطح کے مد میں چود اس دیوان نے لڑکی کے گھر سندیس بجوایا کہ یدی اگلے ارنم آسی تک اسے لڑکی نہیں ملی تو وہ گاؤں پر عملہ کر کے لڑکی کو اٹھا لے جائے گاؤں والوں کے لیے یہ مشکل کی گھڑی تھی انہیں یہاں تو گاؤں بچانا تھا یا پھر اپنی بیٹی اس وسے پر لیڑنے لینے کے لیے سبھی چوریسی گاؤں والی ایک مندر پر اکٹھا ہو گئی اور پنچائت نے یہ فہنسلہ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے پر اپنی لڑکی اس دیوان کو نہیں دیں گی دیوان اور گاؤں والوں کی یہ لڑائی اپنے کماری لڑکی کی سمان کی اور گاؤں کے آتم سمان کی گاؤں کی چوپال پر پالیوال برہمنوں کی بیٹھک ہوئی اور پانچ ازار سے زیادہ فریواروں نے اپنے سمان کے لیے ریاست چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا کہا جاتا ہے کہ لینے لینے کے لیے سبھی چوریسی گاؤں والی ایک مندر پر اکھٹا ہو گئے اور پانچائت نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی لڑکی اس دیوان کو نہیں دیں گی اگلی شام کلدرا کچھ یوں ویران ہوا کہ آج پرندے بھی اس گاؤں کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ گاؤں چھوڑتے وقت ان گاؤں نے اس جگر کو اسراف دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ 83 گاؤں تو دوبارہ بس گئیں لیکن کلدرا تمام کوششوں کے بعد آج تک آباد نہیں ہوتا یہ گاؤں اب بھارتی پورا تتوے ربا کے سرکشن میں جسے دن کی روشنی میں سیلانوں کے لئے کھول دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں روحانی طاقتوں کے قبضے میں ٹوریسٹ پیلیس میں بدل چکے کلدرا گاؤں گھومنے آنے والوں کے مطابق یا رہنے والے پالیوال برامنوں کی آرٹ آج بھی سنائی دیتی ہیں انہیں وہاں ہر پل ایسا انوگو ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس چل رہا ہے بازار کے چل پل کی آوازیں آتی ہیں بھیلاؤں کے بات کرنے اور ان کی چھوڑیوں اور پائلوں کی آواز ہمیشہ ہی آتی رہتی ہیں پرساسک نے اس گاؤں کی سرحد پر ایک فانٹک بنوا دیا ہے جس کے پار دن میں تو سیلانی گھومنے آتے رہتے ہیں لیکن رات میں اس فانٹک کو پار کرنے کوئی عمد نہیں کرتا ہے کلدرہ گاؤں میں ایک مندر ہے جو آج بھی سراف سے مکڑے ایک باوڑی بھی ہے جو اس دور میں پانی پینے کا ذریعہ تھا ایک خاموس گلیارے میں اتتی کچھ سیڑیاں بھی ہے کرتے ہیں شام ڈھلنے کے بعد اکثر یہاں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں لوگ مانتے ہیں کہ وہ آواز اٹھارویں صدی کا وہ درد ہیں جس نے پالیوال برہمن گزرے تھی کام کے کچھ مکانیں جہاں رہش مئے پرچھائی اکثر نجروں کے سامنے آ جاتی ہیں دن کی روشنے میں سب کچھ اتیاز کی کسی کہانی جیسا لگیتا ہے لیکن شام ڈھلتے ہی پندرہ کے دروازے بند ہو جاتی ہیں اور دکھائی دیتا ہے پانی تاکتوں کا ایک رہش مئے سرچار لوگ کرتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں جو بھی آیا وہ حادثے کا سکار ہو گیا موسیقی